آپ دیکھیں دیکھیں فرینٹس کی اس پرحر سے ھوٹے ہیں نیертر گتی کرتے ہیں دیکھیں ہم پر کیسے ہیں گتی کر رہے ہیں کنے تیزی سے پہتی کر رہے ہیں ہمارے ہم نے پتہ ہم تھے ہیں فرمینٹس کیوں ہم آگے دیکھیں Tok близم ویڈیو کو آنٹھ تک دیکھنا کیونکہ بڑھت دیکھیں اجیسے لایک اور شائر اور چینل کو سسکرائب کر لینا پلیج اس کو شائر عوض سے کریں فرنس آج میں آپ کو جس بارے میں بات کرنے والا ہوں کچھا نوی بیگیان میں جو ہمارا ہے ہمارے آس پاس کے پدار میں اس میں کچھ ہم ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیں گے جو کلیا کلاب دیئے ہیں اس کو ہم ایکسپریمنٹ مطلب پریوگ کر کے دیکھیں گے جو ہم دینک جیون میں جیسے ہماری چیزیں ہیں ان کو ہم پریوگ میں لائیں گے اور ایکسپریمنٹ کے حساب سے بتائیں گے کہ کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے شروعاتی میں دیکھا ہوگا تو ہم پہلا کلیا کلاب لیتے ہیں جیسا کہ یہ ہے کہ پدارت کے کنوں کے بیچ رکتستان ہوتا ہے پدارت کے کنوں کے بیچ پدارت کے کنوں کے بیچ بیچ رکتستان ہوتا ہے ہوتا ہے پدارتھوں کے بیچ رکتستان ہوتا ہے پدارتھوں کے بیچ رکتستان ہوتا ہے تو اب ہم پریوگ کر کے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پدارتھوں کے بیچ رکتستان کیسے ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے پدارتھوں کے بیچ رکتستان کیسے ہوتا ہے یہ پریوگ کے مادے ہم سے تو چلیے دیکھتے ہیں پریوگ کو کرنے کے لیے جیسا کہ ہم یہاں کر رہے ہیں تو پہلے کانچ کا گلاس لیں گے کچھ گلاس پر ایک سائٹ پر ہم کیا کریں گے پورے سائٹ پر چار مطلب گول گول راؤنڈ کر دیں گے مطلب کلر سے ہم کر دیں گے کہ ہمیں پتہ رہے کہ ہاں ہم نے کہاں تک بھرا ہے مٹی یا کنکر باولو تو ہم نے یہاں جو ہے چنھ لگا دیا ہے تو اسے ہمیں پتہ چلے گا اب اس میں ہم کیا کریں گے گٹی ڈال دیں گے یہاں پر جتنا چنھ لگایا ہے وہاں تک جواں گٹی ڈالیں گے اس پر ہم ڈال رہے ہیں تو ہم گٹی ڈال دیں گے ہاں تک نہیں تو یہاں تک ہم نے پوری گٹی ڈالر کر دیںә کہ وہاں تک ہی رہے تو وہاں تک پوری ہاں گٹی برابر کر دیں گے جب ہماری گڑپر ہو جائے گے دیکھ ju سکتے ہیں یہاں پر پورا برابر جو گٹی ہمااری پوری برابر پوری گٹی برابر ہے آپ پورا دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں کی گٹی جو ہمارے برابر اس کے بعد کیا کریں گے ہم مٹی لیں گے جو ہم نے یہاں پر مٹی لیا ہے اس کے بعد مٹی ملا دیں گے اس میں کیا کریں گے یہاں پر مٹی ہم ملا دیے اور دیکھو ہم نے کتنی مٹی ملائے اس کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ اوپر ہو گیا ہے کیا ہے چنہی کے اوپر ہے نا دیکھ لیں آپ پورا دیکھ سکتے ہیں چنہی کے اوپر ہے لیکن اس کے بعد کیا करیں گے ہم اس کو ملائیں گے جب سک Gerica mrtaQue葉 دیکھ سکتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے 터زہ نائے ٹھیک سہے اور Corner Mechaner کریں گے دیکھ یہاں پر Skype میں جا رہا ہے آپ neighbour رہے ہیںہو ماں معافا ہے دیکھیں گے پورا ایک دم برابر ہو جائے گاktion Auch Okay Samo آپ پورا برابر ہو گئے ou اگریں اس کے بعدیں پانی کریں گی اور ہم یہاں پر پانی ملھائیں گے پانی ملانے پر دیکھ رہے ہیں آپ اوپر آ رہا ہے اور پانی کریں گے تو پینے انرilia منتے کا ادبایا جماعت رہا ہے پانی بھی ملانے مٹی بھی ڈالے پلس کنکڑ بھی ہے پھر بھی دیکھو آپ برابر ہیں پانی اوپر نہیں ہے دیکھیں آپ دھیان سے دیکھیں پانی اوپر نہیں رہے گا دیکھیں آپ پورا دھیان سے دیکھیں اس پریوک سے ہمیں کیا پرابط ہوا کہ پدار سے جو وہ کیا کہتے ہیں کن ہوتے ہیں پدار سے جو ہوتا ہے رکتستان ہوتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم نے پانی ڈالا پہلے کنکڑ لیا اس کے بعد پھر ہم نے کیا ڈالا مٹی ڈالی مٹی کے بعد پھر ہم نے اس میں پانی بھی ڈالا لیکن وہاں پر کیا ہوا سائز جو تھی برابر تھی سپرکاس ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ پدارتوں کے بیچ میں رکتستان ہوتا ہے اب جو ہمارا دوسرا ہے کہ کن جو ہوتے ہیں وہ پدارت کے کن جو ہوتے ہیں وہ ہمارے گتی کرتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پدارت کے کن ہوتے ہیں جو جیسے کوئی بھی پدارت ہے جیسے ہم مال لے یہ کوئی پدارت ہے تو یہ کیا کرتا ہے پدارت کے کن جو ہوتے ہیں وہ گتی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گتی کرتے ہیں تو یہ ہم پتہ کریں گے پدارت کے کن جو ہوتے ہیں گتی کس طرح سے کرتے ہیں پدارت کے کن کن گتی کرتے ہیں کن گتی کرتے ہیں کرتے ہیں تو یہ اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو آئیے ہم پریوک کے مادھیم سے جانتے ہیں جو کی بہت ہی سادھارا بھاسا میں ہے پریوک کے مادھم سے آپ بہت یہ آسانی سمجھ جائیں گے جس سے ہم آگے دیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں پریوک کے مادھم سے کرنے کے لئے پہلے ہمیں ایک پانی لیں گے ایک گلاس میں ہم نے پانی لے لیا اگر آپ گھر میں کر رہے ہیں تو اسی طرح کریں گے اور پانی لے لیں اور دھیان رہے اگر کلر کاٹ رہے ہیں تو اس کو کینچی سے کاٹنا تو کلر میں پانی کو ملاتے ہیں کلر دیکھو یہاں پر دھیان سے بہت جلدی ہی فیلا اس میں بہت تیازیس پیلا ہے اس سے ہم کیا پروف کر سکتے ہیں کہ کاند جو ہوتے ہیں پڑا سے سکتے ہیں وہ گتی کرتے ہیں جو ہمارا کلر تھا دیکھو کیسے مطلب کتنے تیازی سے اس میں گتی کر گیا مطلب فیل گیا اب اسے ہم دوسرا پانی لیتے ہیں دوسرا ہم پانی لیے یہ آپ ایکدم گھر میں کر سکتے ہیں ہمیں اتنے پریوک جو بتا رہے ہیں یہ گھر میں آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ پانی لیا ٹھیک اور اس کے بعد اس کے جو تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں اس میں ملائے تو دیکھو یہ بھی پھیل گیا کتنی جلدی پھیل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے لیکن تھوڑا کلار اس میں ڈیفرینٹ ہے اس سے ہم کیا پتہ کر سکتے ہیں کہ کنے جو ہوں سوچ ہوتے ہیں سوچ مطلب چھوٹے ہوتے ہیں جیسے یہاں میں تھا اب اس میں ملائے تو تھوڑا کم ہے اب اس میں اس والے پانی لگائیں گے دوسرے والے کا ہمارا سیکنڈ ہے سیکنڈ والا تھرڈ والے ملائے دیکھو یہاں پر اور کم ہو گیا پانی پانی کا کلار اور کم ہو گیا دیکھو یہاں پر اور کلار کم ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب فورتھ لیں گے فورتھ گلاس میں کیا کریں گے پانی کو ڈالیں گے اور جو ہمارا تھرڈ والا تھا تھرڈ والا مطلب تیسرا جو پانی تھا پانی کا گلاس تھا تیسرے پانی کے گلاس سکتے ہیں پر کھلال پھنی کے جو ہوتے ہیں نیرنطر گتھی کرتے ہیں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیدا کے جو ہمارے کن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اتن مصوچ میں ہوتے ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں فرشٹ میں سیکنڈ میں تھرڈ میں پھورت میں کس پرکار سے اس میں کلر کا بدلہ ہوا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیدا کے کن دیکھو اس میں اس میں آپ دھیان سے دیکھیں کتنا کلر ہے اس میں ڈیفرینٹ الگ ہو گیا اس میں کلر کیا ہے کم ہے تو اس پرکار سے ہم پتا اور تھرڈ ہم دیکھیں گے یہ بھی اس میں اور کم ہو گیا اور فورت میں دیکھیں گے اس میں اور کم ہو گیا آیسے ایسے کریں گے تو کلر کم ہو جائے مطلب اس سے پتا چلا کہ سوچ مکڑ ہوتے ہیں اور انتر گاتھی کرتے رہتے ہیں سوچ موتے ہیں تو ویڈیو کا انٹ تک دیکھنا ہے sommes اگلہ ہم پریوب کردے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے کڑ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہمارا جو اگلا ہے کہ پیدا ہے چھوٹے چھوٹے کڑوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں چھوٹے 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 کنوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں مل کر بنے ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے کنوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں جنہیں ہم آڑو کہتے ہیں پدار چھوٹے چھوٹے کنوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں جنہیں ہم آڑو کہتے ہیں جو کی ہم ابھی ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں گے اور ان کے بیچ میں ایک آکرسن وال بھی ہوتا ہے اگر آکرسن وال نہ ہو تو مال لو کوئی کمہار ہے اور وہ برطن بنا رہا ہے تو اس میں اگر آکرسن نہیں ہوگا مال لو ہم اتنی میٹ یہ ہے آکرن یہ ہے کن یہ سب ہیں اگر پانی ملائے تو کیا ہوگا کہ اگر ان میں آکرسن ہی نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا آکرسن نہیں ہوگا اگر آکرسن ہوگا ہی نہیں تو کیا ہوگا یہ سب جھوڑیں گے ہی نہیں مٹی چاہے جتنا ملائیں وہ پانی چاہے جتنا ملیں مٹی میں تو سب جھوڑیں گے نہیں تو ہم سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان میں آکرسٹ بھی ہوتا ہے وہ آکرسٹ کس طرح سے آگے دیکھیں گے اور یہ اس میں جو ہے کہ پداس چھوٹے چھوٹے کنوں سے مل کر بینے ہوتے ہیں اس کو ہم ایک دم سادھانا بھاسا میں پریوک کر کے بتاتے ہیں آئیے آپ دیکھتے ہیں پریوک کر کے کس طرح سے سمجھیں گے اس پریوک کرنے کے لئے ہم نے گیلی مٹی لی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گیلی مٹی ہم نے لی ہے اس گیلی مٹی کو ہم کیا کریں گے توڑیں گے اس کا ادھا حصہ الگ کر دیا پھر اس کا ایک حصہ کیا اس کو الگ رکھ دیا پھر ایک حصہ کیا اس کو الگ رکھ دیا پھر ہم نے ایک حصہ کیا اس کو الگ کر دیا پھر ہم نے ایک حصہ کیا اس سے بھی الگ کر دیا پھر ایک حصہ کیا اسے بھی ہم نے الگ کر دیا اسی طرح سے ہم کرتے جا رہے ہیں نیرنتہ کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ دیکھو ہم توڑ نہیں پا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں توڑ نہیں پا رہے ہیں اس کو دیکھو یہاں ہمارے ہاتھ ہم لگ گیا کیمرہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ موبائل سے بنائے ہیں تو ہمیں اتنا توڑے تو کیا ہوا کہ یہ اس میں ابھی بھی توڑ رہے ہیں پھر اب ہمیں مٹی لگ گئی ہاتھ میں اور پھر دکھائی نہیں ہے دمالک کن جو تھے وہ چھوڑ گئے تو ہم اس پرکار سے کہہ سکتے ہیں ہمارا مٹی جو ہمارا پھار تھا اس کو توڑھ ہی نہیں سکتے چھوٹے 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 کنوں سے مل کر بنا ہوتا اگر باتی لیں گے ہیں اگر باتی کے لیں گے اگر باتی کو ہم جلائیں گے تو نہیں مطلب سمکتے ہیں تو نہیں دیکھا سگند نہیں آتی ہے اور اسے جلا لیتے ہیں تو سگند آتی ہے تو ہم اگر بطی جلا رہے ہیں اگر بطیق ہم نے جلایا اب اس کو اگر بطیق جلایا تو اب دیکھو یہاں سے کیا ہو رہا ہے اس کی اب یہ بھی سمجھ سکتے اس میں گتی ہوتا ہے دیکھو دھیرے دھیرے یہ کیا ہو رہا ہے دھیرے دھیرے ہمارا یہ کم ہو رہا ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گتی بھی کرتے ہیں اس طرح سے ہم جان سکتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہماری اگر بطی اوپر کو گند اس کی سگند جو ہے نکل رہی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں گے اگر بطی جو ہے یہ دیکھو یہ کم ہو رہی ہے یہ جو جل رہی ہے اس سے دھیرے 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 کم ہوتا جائے گا اور جو سگند ہے ہماری باہر تک جائے گی دور تک ایسے ہی یہ جلتا جاتا ہے اس فرقر سے پرابت کر لیا کہ پیدار سے جو ہوتے ہیں چھوٹے اور نیرنتر گتی کرتے رہتے ہیں یہ ہم نے سیکھ لیا جو فرینڈز کوئی بھی دیکھتا ہے تو اسے سیر کریے تاکہ ہر ایک سٹوٹنٹس کو لوگ ڈاؤن میں اچھے طریقے سے نولیج مل سکے تو ویڈیو کو سیر آوستے کرنا ہے